سواتی بھائی میں ڈک کے اندر آگے ہوں بھائی جو کہتے ہیں کہ سواتی بھائی 26, 27, 28 کے حوالے سے بچے دکھا دیں دیرے لاکھ روپے کے حساب سے جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے اس میں ہلکی بھل کی گنجائش بھی ہے یہ چھوٹی بچری ہے نہیں ہے دو لاکھ بیس ہزار پہ ملیر منٹی لازمی جائے گا یہاں آنے سے پہلے سات ساڑے سات من بھائی اس ٹائم پہ وزن کے اوپر کھڑے ہوئے اس کے بھائی تھوڑا آگے کرنا کیا خوبصورت ماشاء اللہ سے بھائی لک آ رہا ہے شوکین ایک اور نیوڈیو کے ساتھ سواتی تھا تو بھائی انتظار کی گھڑیاں ختم ہی کافی شوکین کرتے ہیں سواتی بھائی جس لیول کے آپ کے بکروں کے ولوگ آ رہے ہیں اس لیول کے بڑے مال کے ولوگ نہیں آ رہے ہیں تو بھائی ابھی اس وقت کراچی کے اندر آپ شوکینوں کو پتہ ہے نہ کہ منڈیوں نہ کہ فارم بھائی بلکل مال غائب چل رہا ہے بہت لیمیٹڈ لوگوں کے پاس مالیں تو آپ لوگوں کے لیے بھائی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے فارم بھائی لے کر آ رہا ہوں آج انشاءاللہ بھائی ایک سے بڑھ کر ایک کلیکشن دکھاؤں گا میڈ رینج کے اندر مال بھی ہے غلابی مال بھی ہے ماشاء اللہ ابلک کے اندر بھی ہے اور پلائی کے حوالے سے کہتے ہیں سواتی بھائی بڑے مال کی پلائی دکھا دیں آفر آنے والی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لابنی سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ کر کے لازم میں دیکھیں آج کی کلیکشن آپ شوکینوں کیسے لگی کیونکہ آپ لوگوں کو سواتی کامی شوکینوں کے لیے کرتا ہے اچھا شوکینوں بھائی میرے سامنے اسامہ بھائی موجود ہے کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے درخان کیٹل فارم کے اونر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم خیرت سے بہترین ہو گیا شوکینوں بھائی آپ لوگوں کی جو انتظار کی گھڑیاں بھائی ختم ہو گئی ہیں تو اسامہ بھائی جو میں نے پچھلا vlog بنایا تھا جس میں کٹس کلیکشن دکھائی تھی وہ کہاں پر گئی کیا رسپونس تھا بہت اچھا رسپونس تھا سواتی تین دن کے اندر وہ تمام جانور جو ہے چونکہ میڈ رینج کے تھے وہ تمام سیل ہو گئے الحمدلللہ اس لیے ہم جو ہے واپس سے تمام شوکینوں کے لیے کم میڈ رینج کا مال لے کے آئے ہیں کم رینج کم پریشانی کم رینج کم پریشانی کیا بات ہے بھائی بہت ہی نوگ ہے چلیں اسامہ بھائی یہاں سے دیکھتا ہوں کہ بھائی آپ کے پیچھے بچویاں بھی بنی ہوئے بچوے بھی بنے ہوئے اور مزے کی بات ہے میڈ رینج کے اندر مجھے کلر والا مال نظر آ رہے آخر کیا ریکوائرمنٹ یہی مال کی تھی بلکل ریکوائرمنٹ یہ لوگ جو ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ میڈ ڈرینج کے اندر قربانی بھی ہر بندے کی اپروچ میں آئے اور وہ بندہ شوق بھی اپنا پورا کر سکے چلیں بھائی بہت دیوں کے تو سامنے میں کہاں سے شروع کر رہے ہیں جو پہلے آپ نے بال بھائر جو نکلوائے یہ کیا ہے دھاتوں میں کیا ہے کھیریں اب اس ٹائم پہ کیا ڈیٹیل ہیں ڈوہزار پچیس میں انشاءاللہ سب یہ دوہزار پچیس کا مال ہم نے رکھاوا ہے اور یہ ہم نے فیلال جو آپ کو لات دکھا رہے ہیں یہ ڈیڑھ لاکھ روپے پٹھا ہے ڈیڑھ لاکھ کے حساب سے کوئی سا بھی لے جاؤ کوئی بھی لے جاؤ کچھ جانور کم رینج کے ہیں کچھ زیادہ بھی ہیں لیکن اگر کوئی لمسم لیتا ہے تو ڈیڑھ لاکھ پٹھا ملے گا انشاءاللہ بات ہے شوقینوں بھائی یہ بھائی میڈ رینج قربانی لورز کے نام لوگ ہونے والے جو کہتے ہیں سواتی بھائی میڈ رینج میں اچھا مال مال دکھا دیں تو ڈیڑھ لاکھ روپے کا پٹھا ڈیڑھ لاکھ روپے میں شوقینوں جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے ابھی یہ جو مال آپ دیکھ رہے ہیں گندہ ہوئے کیا چکرے پنجاب سے ریشنٹ لیا ہے بلکل ایک ایک دو دن ہوئے سارا مال ریسیو ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کھاتے وزٹ کرائیں گے تو دیکھیں گا کس طرح چلیں شوقینوں بھارال بھائی یہ جو کہہ رہے تھے کہ سواتی بھائی میڈ رینج میں کوئی فور سیل کا مال دکھا دیں تو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے میں شوقینوں جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے اچھا اس میں ہلکی بھول کی لچک بھی ہے یا فائنل ہے بلکل سواتی لچک ہے اسی وجہ سے ہم نے کیونکہ اس میں کچھ کم رینج ہے کچھ ڈیڑھ سے بھی زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو پٹھا ڈیڑھ کا بنایا ہے تاکہ کوئی لمسم لیتا ہے تو ڈیڑھ کا پڑا ہے کوئی الگ الگ لے گا تو اس میں کم بھی ہے اکو زیادہ بھی ہیں چلے بھہتی رو کہ پٹھے کا مطلب شوقینوں یہ ہوتا ہے جس میں بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے اب ڈیڑ ڈیڑھ لاکھ روپے اب آپ کو پتہ ہے میں نے recently ملیر منڈی گیا تھا وہاں پر کس category کا مال ہے اور کیا ریٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ بھائی اچھے نافع جھلر والے بننے والے بچے ہیں جو کہتے ہیں سواتی بھائی ہمیں کلر میں چاہیے ماشاء اللہ یہ پورا چٹا بچہ ہے ابھی گندہ ہوا ہے میلا ہوا ہے اس وجہ سے آپ کو بھائی ایسا نظر آ رہا ہوگا اور یہ نہیں کہ کم زور یہ دیکھیں کمرے ماشاء اللہ سے بھائی چیک کر لیں ڈیڑ ڈیڑ لاکھ روپے کہہ رہے انشاء اللہ موقع پر ہوں گے کمی پیشی بھی ہو جائے گی اور بھائی جو چھبیس ستائیس سٹائیس کے بھی الحمدلہ بھائی یہاں پر پورے ایک طریقے سے پروجیکٹ چل رہے یہ جو بچے ہماشاء اللہ جو کہتے ہیں سواتی بھائی غلابی میں بھی ہو کجلے فیس کے اندر ہو یہ بھی ڈیڑ لاکھ روپے بھائی بلکل بلکل سارے ڈیڑ لاکھ روپے پٹھے کے حساب سے ہیں کیا بات ہے شوقینو بھائی یہ بھی آپ کو بھائی ڈیڑ لاکھ کربے میں آپ سے یہ خریدتے ہیں پلائی کے کیا چارجس لیں گے پلائی سواتی ہمارے پاس وہی بہت نومنلس یہ بیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار کی کٹیگری بنی ہوئی ہے جس کی جو گنجائش ہو گنجائش میں رکھے ہمیں کوئی ابجیکشن نہیں ہے مجھنو بھائی کچھ مال بھائی میں نے کھلوا دیا بھائی میڈ رینج قربانی لیوروں نے بھائی بلوگ پورا لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو رینج اور یہ کلیکشن ہے نئی ملنیا کو کسی جگہوں پہ کسی منڈیوں میں اسامہ بھائی یہ بتائیں ابھی یہ اس ٹائم پہ سارے دو ہزار پچیس کے اوپر لگ جائیں گے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ابھی اس ٹائم پہ میٹ ویٹ پہ کتنے ہوں ہے اور جب سیزن کے اوپر میٹ ویٹ پہ کتنے ہوں گے سواتی یہ تقریباً سوات تین سارے تین مند سے لے کے دو ڈھائی مند تک کے ہیں اور سیزن پہ یہ پانچ ساڑھے پانچ مند سے لے کے چھے ساڑھے چھے مند تک پہ سب کھڑے بھی ہوں گے کیا بات ہے شاکین ایک ایک ایکسپیکٹڈ آپ کو آئیڈیا بھی دے دیا ہے کہ ابھی یہ کس میٹ ویٹ پہ کھڑے ہوئے کس وزن پہ کھڑے ہوئے اور سیزن پہ کس وزن کے اوپر کھڑے ہوئے خاص طور پر جو میڈ رینج جن کی رینجیں کم ہوتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں یار کہ ہمیں کسی فارم پہ ہم شاک نہیں کر سکتے لیکن ان چلاتا تھا بھئی درخان کٹل فارم آپ میڈ رینج قربانی لورت کا نہ کہ شاک کروائے گا پچھا شاک کروائے گا اور یہ جو میں بچے دکھا رہا ہوں آپ کو اس وقت تو ایسے ریٹوں میں مل رہے لیکن جب قربانی کے ٹائم پہ ہند ریٹوں میں آپ کو یہ مال نہیں ملے گا آپ کو پتا ہے غلابی ناک اور بھئی چٹے کلر کے پھر وہ چنگی چیز تو چنگیں پیسے ہی ہوتے ہیں اور آپ کو میں تھوڑا ایک بچہ بھئی سیدھا کرتے رہو ایک بچہ بھئی سیدھا کرتے رہو یہ دیکھ لیں یہ بچے یہ نہیں کہ چھبیس ستائیف پہ لگیں گے یہ سارے بچے انچالاتا بھئی پچیس پہ لگیں گے اور برحال یہ دیکھ لیں بھئی پورا آگیا ماشاءاللہ فریم ہے یہ سارے تینوں بھئی ڈیڈ ڈیڈ لاک ہی یہ بھتا ہے یہ بھی دو ہزار پچیس پہ لگے گا بلکل دو ہزار پچیس گا اس کی بھی ڈیمانڈ بلکل جائز جائز یہ جتنا چار مال دکھا رہا ہوں یہ دو لاک بیس ہزار پر پٹھا ہے سوال چلے بھائی بہتینوں کے شوکینوں بھائی دو لاک بیس ہزار کے حساب سے جو بھی آپ کو بچہ سمجھ جاتے بچہ ماشاءاللہ بھائی چیک کر لیں کلر کے حساب سے نافع بچے کا مناسب ہے اچھی چیز ہے جو کہتے ہیں سوال جی بھائی میڈ رینج میں بھی ہمارا اچھا شوق ہو جائے اب بات کریں بچڑی کی اچھی کتکاٹی کی لیت ماشاءاللہ بچڑی کی بہتے کالی ابلک کے اندر آ رہیے یہ بھی دو لاک بیس ہزار پر میں شوکینوں آپ کو دے دیں گے اسی طریقے سے بھائی لال ابلک کی بات کیجئے تھوڑا اس کا چہرہ دکھانا دو اس کا بھائی میں چہرہ دکھاتا ہوں یہ چھوٹی بچڑی دو لاک بیس ہزار پر ملیر منڈی لازمی جائیے گا یہاں آنے سے پہلے تاکہ ریٹ کا آپ شوکینوں کو انداز ہو پلائی بھی انتہائی مناسب مال بھی آپ شوکینوں کے سامنے برا لیے دیکھ لیں بہترین چیز ہو گئی ماشاءاللہ بھائی اچھے کتکاٹی کی اچھی لیند کی کم ہو بیچ وزن میں کم سے کم کتنی ہو گیا تقریباً یہ ساڑھے تین ساڑھے تین منز سے تقریباً تین ساڑھے تین منز سے بھائی ابھی اس وقت بھائی اوپر کی انشاءاللہ بھائی جب آپ پلائی ان پر رکھائیں گے آپ کو بھائی پیکیجز بھی بتا دیئے اسی طریقے سے یہ بھی اسی رینج میں آ رہی ہے چلے بھائی یہ تو ویسے ہر میں دیروں چاروں سے چھوٹی ہے تو اس میں کمی پیشی کرنی ہے پٹھے کے ساپ سے کبھی پیشی ہے لیکن بھائی پٹھے میں کچھ کم بھی ہیں کچھ زیادہ بھی ہیں چلے بھائی ٹھیک ہو گیا برحال بھائی یہی بات ہو گا کہ بھائی پٹھے میں دیکھے کچھ آپ کو بڑا مال بھی مل رہا ہے کچھ چھوٹا مال بھی مل رہا ہے تو ایڈجیسٹ کرنا پڑے گا یہ بھائی بچڑی کا چہرہ یہاں کرنا دوست بچڑی کا چہرہ کیا ماشاءاللہ بھائی خوبصورت بچڑی ہے یہ یہ بھی 2,2,2,2円 کے ساپ سے اس آما بھائی ساواتی شاہد پہچانے نہیں یہ کونسی بچڑی ہے جو خاتے میں بندی تھی پچھلے بچڑی پہچانا نہیں چہرہ دکھانا ہے اس بچڑی کا چہرہ بھائی آپ ادھر سے ہٹو آپ ادھر سے ہٹو تک بچڑی سیدھی ہو مل رہا ہے سامہ بھائی کہہ رہے یہ بچڑی میں پہچانا نہیں ہو بچڑی نے بچڑی یہ رومان بھائی کی بچڑی ہے جو وہاں بندیوی تھی رومان رئیس جی جی ہوئے 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 کیا بات یہ ابھی غالباً مہینہ پہلے ہی میں نے بلوک بنایا تھا یہ وہی بچڑی جو ڈک کی اندر تھی بلکل وہی بچہ ہے کیا بات ہے شوگینوں بھائی اس کا تو بلوک سارے شوگینوں نے دیکھا تھا کہ رومان رئیس جو کرکیٹر ہیں ہمارے ان کا ماشاءاللہ سے بھائی مال درخان کیٹل فارم پر پل رہا ہے انہوں نے کہتے سواتی بھائی ہے کچھ بڑے فریم کے بھائی بڑے بچوں نے دکھا تھا بھائی پچیس کی قربانی کے حوالے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اللہ نظریں بستے بچا ہے تو ساموائی ہے کہ دونوں آپس میں بھائی ہیں کیا بلکل سواتی بھائی ہیں دونوں کیا بات ہے بہترینوں کیا برحال بھائی یہ دیکھ لیں برحال پہلا میں دکھا تو بھائی 360 پہ پھر انشاءاللہ بھائی مزید ڈیٹیل بھی لوں گا ابھی بھی ماشاءاللہ بھائی اچھے وزن کے اوپر کھڑے بچے یہ ماشاءاللہ سے بھائی کمرے اچھے ہاتھ پہ روگے یہ بات ہے ساموائی یہ سہیوال میں کس کے نسل میں کیا ہے یہ یہ سہیوال دونوں نسل کے اندر ہیں ابھی وزن کے اندر ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ من پہ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو شوکین چاہتے ہیں کہ ان کو بڑے بجود کے اب یہ سٹرکچر سواتھی اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں اچھے سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ 19-20 اپنی ہائٹ بڑھائیں گے لیکن یہ اپنا وزن بہت تیزی سے گین کریں گے چلے بھائی بہت انہوں کیا شوکینوں بھائی یہ اس کیٹیگری کے بچے ہیں کہ بھائی جو اپنا ایک طریقے سے سٹرکچر جو اپنی کت کاٹی ہے بلکل کمپلیٹ کر چکے اب ان کے اوپر جتنی زبردست پلائی ہوگی اتنے زیادہ یہ فربہ ہوتے رہیں گے اتنے زیادہ بھائی یہ ہٹے کٹے موٹے تازہ ہوتے رہیں گے اچھے ماشال بھائی بچے نفع جھانر بچے کا اچھا ہے اور وزن میں کم و بیش کم بھی سات سالے سات من بھائی اس ٹائم پر وزن کے اوپر کھڑے ہوئے اس کے ویے تھوڑا آگے کرنا کیا خوبصورت ماشالہ سے بھائی لک آ رہا ہے اسامہ بھائی یہ بتا ہے ان کی بھی آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساواتی بھائی ڈیمانڈ تو محبت ہو جائے گی اگر کوئی شوکین پلوانا چاہے تو ہم محبت کر لیں گے ریٹ آپ نے تمام دے کے بہت مناسب سے ہیں ان کے بھی ریٹ بہت مناسب ہی ہم نے رکھے ہیں جو آئے گا بیٹھ کے بات ہو جائے گی شاہلے بھائی بیٹھ ہی لوگ گیا شوکینوں بھائی ریٹوں کے حوالے سے بھائی سامہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ بھائی بات ہو جائے گی اچھا ماشاءاللہ سے بھائی سینے پہ ہاتھ لگانا تو اچھے ابھی بھی ماشاءاللہ بھائی گنجائش ہے اور یہ سامہ بھائی آپ کیا ریکمینڈ کرتے کوئی آپ سے خریدے کون سے پیکج میں رکھے یہ اگر اس کو ہم چالیس پیتالیس آر والے پیکج پہ رکھیں گے تو یہ بہت آؤٹسٹینڈنگ بہت بڑے وجود کے بن جائیں گے بہت اچھے بن جائیں گے چلے بھائی بہترینوں کیا شوکینوں بھائی انہی سے پرچیز کر کے آپ انہی کے پاس پلوائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بھائی اچھی پروگرس ہو جائے گی کیونکہ ان کے ہاتھ کے نکلے ہوئے بچے ہیں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بھائی درخان کٹل فارم پہ اچھے خاصے ہی ہیں بھائی میں جب انہوں نے کوئی سٹارٹ میں دیکھا تھا بہت ہی کمزور تھے تھے اچھی پلائی ہوئی تھے اسی طریقے سے بھائی یہ بچہ بھی دیکھ لیں کم از کم بھائی انیس بیس کا فرق ہے سات ساڑھے سات من بھائی وزن کے اوپر کڑے ہیں تھوڑی ٹور کروانا دوست تھوڑی ٹور کروانا بھائی بچوں کو چلا بھی دو جوڑی لینا چاہتے ہیں میں تو بھائی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں جو جوڑیوں کا شوق کرتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع گیا ابھی تو انچاللہ بھائی غلابی کے اندر بھی آپ شوقینوں کو جوڑی دکھاتے ہیں وہ بھی اساموہ بھائی نکا دے ہیں چلے شوقینوں بھائی غلابی جوڑی دکھاتے ہیں لال دو بھائیوں کے بعد ماشاءاللہ بھائی میں نے دو غلابی بھائی نکلوا دیا ماشاءاللہ نظریں بس سے بچا ہے اس وقت یہ داتوں کے اندر کیا ہے دونوں پکے کھی رہے ہیں سواتی اور چولستانی بچے ہیں نا دیسی چلے بھائی بیتی نوک ہے شوقینوں بھائی داتوں کے اندر دونوں اس وقت ابھی کھیرے چولے ستانی ماشاءاللہ بچے ہیں نافہ جالر بچوں کا اچھا ہے سلامی کے اعتباد دیکھ لیں اکثر جو غلابی بچڑے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے اساموہ میں میل میں کافی ہوتے یہ چیز اچھے کہ کہتے ہیں سواتھی میں کمپلیٹ بیوٹی پیکیج ہے ایک طریقے سے گول مٹرول سے ماشاءاللہ سے بچے ہیں اور ابھی اس وقت بھائی کھیرے کھڑے ہیں اساموہ بھائی کم ہو بیش وزن میں کتنے ہوں گے آپ کے اندازے دونوں اگر لمسم د دونوں کا ویٹ لگائیں تو دس من پہ ہوں گے تقریباً آپ سمجھے چار ساڑھے چار ساڑھے چار ساڑھے چھوگینوں بھائی وزن کے اوپر بھائی چار ساڑھے چار من کے اوپر میٹ ویٹ کے اوپر داتوں میں گھیر ہے چہرہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بچڑی خوبصورتی ہمیشہ بھائی چہرے سے سٹارٹ ہوتی ہے ساتھ نے بھائی یہ دیکھ لیں اس کا بھائی کیا ماشاءاللہ بھائی اس کی جو جو پنک نوز کپ پر بلیک کلر کے ڈاٹ آرینے کی خوبصورتی پہ چار چان لگا رہے ہیں اسامہ بھائی جوڑی کے پیسے بلکل جائز جائز ڈیمانڈ کرنی ہے انشاءاللہ بہت جائز ڈیمانڈ ہوگی اتنی کہ جو گرمی سب کو لگ رہی ہے نا اس پہ ٹھنڈ لگے گی کیا بہترین ہوگی شوگینوں بھائی جوڑی کے ایسے پیسے ہوں گے جو یہ گرمی ہوری ہے نا اس پہ انشاءاللہ بھائی ڈھنڈ مچ جائے گی پہلا بچہ تو سیدھا کرو پہلا بچہ بھائی سیدھا کرو سکرین شوٹ بھیجنا ہے جو بھی آپ کو شوگینوں بھائی چیز سمجھ آتی ہے پلائی پہ بھی رکھوانا چاہتے ہیں پلائی کے پیکجز بھی بتا دیئے اس کو بھی چلا دو دو اس کو بھی چلا دو ماشاءاللہ بھائی بہترین سلامی بہترین بچہ خوبصورت گول مٹول سا اسامہ بھائی اب بتایا بھلے مال میں کس چیز کا شوق ہم نے الگ الگ کٹیگری بنا دی ہے اب یہ چھبیس ستہائیس اٹھائیس کے ہیں وہ پچیس کے سارے کر دیے تاکہ قربانی اس سال قربانی کا الگ ہو جائیں جن کو اگر ان کو چھبیس ستہائیس پہ لے کے جانے بڑے مال کو بھی لکے جا سکتے ہیں لیں کچھ ہوتے جن کو دو دانتی چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس خاتے میں آ سکتے ہیں چلیں بھائی بہترینوں کے شوقینوں بھائی بچے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں برحال جو بھی آپ کو بچہ سمجھ آتا ہے آپ نے بھائی سکرین چھوٹ بھیجنا ہے ماشاءاللہ بھائی کالی پانڈیا لال ابلک کے اندر پوری ایک کلر کے اندر نکھرے وغیرہ ہر ماشاءاللہ بھائی یہ بھی چھوٹا بڑا بھائی کیوٹ سا بچہ کھڑا ہے ماشاءاللہ سے بچڑی یہ یہ بتایا اسامہ بھائی اس میں سب آویلیبل فور سیل ہیں دیکھیں کچھ بک ب گئے کچھ آپ دیکھیں کہ کلائنٹ آتے رہتے ہیں اور پرچیس کرتے رہتے ہیں اچھا ایک مس انڈرسینڈنگ میں کلیر کر دوں سواتی کہ لاسٹ ٹائم بھائی بہت لوگوں نے ہوسکے دس پندرہ منڈ کے اندر لاسٹ ٹائم جو ہے تین مال سوڑ ہو گیا تھا اچھا اس کی پچاسو کال آئیں تو وہ یہی بہت ساری لوگوں کا تو انڈرسینڈ کر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس پار پر زد کرتے ہیں کہ بھائی ڑکا ہوا ہمارے دکھا رہ ملکہ اس میں ایسا تو نہیں کر سکتے ٹرپل فائلیں نکل آئیں تو وہ اسی طرح سے جو بگیا اس کو بکاوا ہی بولیں گے کہ بھائی یہ بگیا ہے مال دوسرا جن کو چاہیے وہ آکے پچیس کر سکتے ہیں لیکن اگر آج ویڈیو بنیے تین چار دن بعد وہ اپلوڈ ہوتی ہے بس دورانیا میں کوئی اگر بگ جاتے ہیں تو اس کو بکاوا ہی بولیں گے اس کو واپس تو نہیں بیل سکتے گی بہت پیاری بات کہ شاگینو بھائی ہر یہ نہیں ان کے ولوگ میں نہیں اکثر ولوگز کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ رابطہ کرتے ہیں تو کچھ مال بگ جاتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہوئی یہ کیسے بگ گیا یہ نہیں بگنا چاہیے تھا تو بھائی یہ پلوٹ نہیں ہے کہ ایٹ پلوٹ کی تین تین فائلیں بیج دی یہ جانور ہیں انڈرسٹینڈ کیا کریں جو بھی آپ کو چیز سمجھ آتے ہیں جو اویلیبل ہوگی وہ آپ کو بھائی دے دیں گے جو نہیں ہوگی وہ آپ کو بھائی بتا دیا جائیں گے یہ سارے بھائی بچے آپ انشاءاللہ آپ لوگ سکرین شوٹ بیجئے گا اسامہ بھائی بکروں کی پلائی بھی چل رہی ہے بھی آپ بکروں کے خاتم میں چل رہی ہے چلیں بھائی بکروں کی پلائی کا بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں انہوں بھائی اب میں بکروں والے سیکشن میں آگئے ہوں اکثر جب میں اورنگی ٹاؤن میں ویڈیوز بنا رہا تھا ایک بات میں لازمی کہتا ہوں کہ یہاں سے پرچیز کریں اور جو میں نے پلائی سینٹر بتایا ہوئے ہیں وہاں پر دے آپ لوگ کہتے ہیں سواتی بھائی کہاں پر دیں تو بھائی یہ درخان کرٹل فارم الحمدللہ پچھلے دو سال سے بہترین لوگوں کا شوق کروا رہا ہے تو اسامہ بھائی دو ہزار پچیس کی پلائی کے پہلے سب سے پہلے مجھے پیکیجز بتایا پیکیج ہمارا نو ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار سباتی بناوا ہے اور ہم نے قربانی سپیشل پیکیج بنایا ہوئے جو ہمارا آٹھ ہزار روپے کا ہے تو وہ ہر طرح کی کلائنٹ کو جو ہے اپروچ کر سکتے ہیں آٹھ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار کے پیکیج آٹھ ہزار کے اندر ویکسینیشن ہر چیز انکلوڈ ہے ہر چیز انکلوڈ ہے صرف اس کے اندر کچھ چینجز ہیں جو ہم نے قربانی سپیشل پیکیج بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نو ہزار دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار پیکیج آفورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے ہم نے آٹھ ہزار پیکیج بنایا ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنی کیٹیگری کا رینج کا بکرا ہوگا تو اس کیتنی پلائی ہوگی ہر بکرا چاہے آپ کا میں ریکمنٹ یہ کرتا ہوں کہ ساتھ آٹھ نو مہینے کا بچہ لیں لیکن جس کیٹیگری کا بچہ ہوگا آپ کا اس کی ہم پلائی یہی لیں گے چاہے آپ کا بکرا جو ہے وہ بڑی ایج پہ پہنچ جائے چاہے وہ درمیانی ایج پہ پہنچیں ہم آپ سے یہی پلائی لیں گے ایسا نہیں ہے کہ ابھی آٹھ ہزار لے رہے ہیں اور آگے جا کے ہم آپ سے دس بارہ پندرہ ہزار لے لیں آپ سے جو کمیٹمنٹ ہوگا جس بکرے کا جس رینج پہ قربانی سپیشل پیکیج پہ یا نو ہزار یا دس ہزار بارہ ہزار وہی پیکیج رہے گا چلے بھائی بہترینوں کے شوق انہوں بھائی بکروں کی پلائی کے حوالے سے بھی بھائی جان چھٹ گئی میں سمجھتا ہوں بھائی انڈر ون روف ٹاپ آپ کے بڑے مال کا شوق بھی ہو جائے گا بکروں کا بھی شوق ہو جائے گا آٹھ ہزار پہ بھائی بہت اکنومیکل پلائی ہے یہاں پر اور الحمدللہ ریزل اورینٹڈ پلائی ہے تو بھائی جو پلائی بکرا دینا چاہتے ہیں بھائی وہ درخان کے ٹل فارم پہ دے سکتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی نیکس لاغ میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا سواتھی کو دے جازت اللہ حافظ